وضو کرتے وقت بھی تقویٰ کہ ہم اپنے وضو کا پورا پورا کریں کہ اس میں سے کوئی حصہ بھی ایسا خوشک نہ چھوڑے کہ جس سے ہمارے وضو میں کوئی خلال آئے پھر اس کے بعد نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا خوشو اختیار کریں لالکم تتقون یہ تتقون ہر معاقے پر ہے پھر جب ہم کھانے کی ویس پر ناشتے کے لیے آئے تو وہاں بھی تتقون بچ کر احتیاط سے صرف صحت کے اعتبار سے نہیں حلال و حرام کا فرق کرتے ہوئے پھر جب ہم اپنے گھر سے نکلے کام کاج کے لیے جاب کے لیے بزنس کے لیے تو بھی تتقون وہاں بھی بچنا ہے ہر غلط پریکٹس سے ہر غلط کام سے پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملہ کریں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کریں تو اس میں بھی تتقون تقویٰ بچتے ہوئے کہ کہیں میری زبان سے میرے رویے سے میرے معاملے سے کوئی ایسی چیز سرزد نہ ہو کہ جو میرے رب کو ناراض کر دے وہ صرف بیوی کو خوش کرنے کے لیے اچھے بول نہیں بولے گا وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اچھے بول بولے گا انوائس ورسہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس لیے اچھا معاملہ نہیں کرے گی کیونکہ شوہر اس کا بہت اچھا ہے نہیں وہ اس لیے کرے گی کہ یہ اس کے رب کا حکم ہے یہ اس کے رب نے اس سے کہا ہے اور وہاں بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اچھے کام کرے گا پھر اپنے ورک پلیس پر وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا کہ جن چیزوں سے مجھے دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے مجھے ان کو نہیں دیکھنا وہ اپنی سکرین کا استعمال کرتے ہوئے سیل فون اٹھاتے ہوئے وہ کوئی کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ کسی سے بزنس ڈیل کرتے ہوئے ہر جگہ تقوی کا لحاظ رکھے گا تو قرآن مجید میں جتنی کسرت کے ساتھ جتنا زیادہ تقوی کے لفظ کی رپیٹیشن ہے شاید ہی کوئی اور لفظ ہو کیونکہ یہ ہی ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے یہ ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے اسی سے ہماری لئے دنیا میں کامیابی ہے ظاہر ہے کہ جو شخص بہت کانشنس ہوتا ہے وہ پھوک کے قدم رکھ رہا ہوتا ہے زندگی کے معاملات میں اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے تو وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی یہ تقویٰ حاصل کرنے کے لئے ہمیں روزوں کے ایک پورے عمل اور پروسس سے گزار رہے ہیں کیونکہ روزے میں انسان کو چند مخصوص چیزوں سے خاص طور پر بچنے کے لئے کہا گیا جس میں سب سے نمبر ہن کھانا پینا ہے کہ پانی کا ایک کترہ کہ کھانے کا ایک چھوٹا سا گرین بھی جب وقت پورا ہو جائے کہ اب اس کے بعد اور کچھ اندر نہیں جا سکتا تو اپنا ہاتھ وہی روک لے اپنا چائے کا کپ وہی روک لے اپنا پانی کا گلاس وہی روک لے کہ بس ٹائم ہو گیا ہے اس کے بعد لیمٹ کروس نہیں کر سکتا اب اپنی خواہش پہ نہیں چل سکتا پھر اسی طرح دن بھر آپ چاہے وضو کر رہے ہوں چاہے کچھ بھی کر رہے ہوں آپ سوچتے کہیں پانی میرے حلق سے نیچے نہ چلا جائے تو یہ سب کیا ہے دراصل تقوی کی پریکٹس ہے بچنا 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 پھر اسی طرح جنسی خواہشات نہ صرف یہ کہ سیکشوال انٹرکور سے منع کیا گیا بلکہ جو چیزیں اس کی طرف لے جاتی ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا تاکہ وہ چیز جو حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں حرام کر دی گئی ہے اس سے بچائے کھانا پینا حلال ہے لیکن روزے کی حالت میں کھانے پینے سے بچنا لازم ہے تو جو شخص ایک مہینے کے تیس دن بچنے کی پریکٹس کرتا ہے وہ بالاخر پھر بچنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ محتاط زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ اللہ کانشنز زندگی بسر کرتا ہے پھر وہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میں کسی ناراضگی کے وجہ سے اس ہمیشہ کی زندگی میں ان جنتوں سے محروم نہ ہو جاؤں تو فرمایا روزہ تو ایک پروسس ہے ایک کام ہے کرنے کا لیکن اس کا کوئی آؤٹکم ہونا چاہیے مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں موہ میں ڈالتے ہیں چباتے ہیں پھر اس کے بعد نگلتے ہیں تو کھانا کھانا مقصد نہیں ہے اصل مقصد ہے انرجی آسل کرنا اصل مقصد ہے بھوک مٹانا تو اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ تو ایک عبادت ہے ایک فرض ہے ایک پروسس ہے لیکن اس سے کچھ حاصل کرنا ہے اور وہ ہے تقوی کی سٹرنٹھ حاصل کرنا بچنے کی عادت سیلف کنٹرول آپ دیکھئے کہ سب سے بڑا اور سب سے مضبوط انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے دوسروں کو کنٹرول کرنے کی تو ہر ایک کے اندر خواہش اور شوق ہوتا ہے اور ماہوں کے دیکھئے کہ کس طرح بچوں کو اپنے کنٹرول میں حتیٰ کہ شادی کے بعد بھی ان کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنا چاہتی ہے کہ کہیں یہ بی بی کا نہ ہو جائے یا کہیں بچوں کا رجحان زیادہ سسرال کی طرف نہ ہو جائے اس قسم کے خدشات لاحق رہتے ہیں لیکن اصل اقلمن وہ ہے اصل کامیاب وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے لفظوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنی نفرت کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اپنے انتقامی جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے اور جو شخص اپنے اوپر کنٹرول کرنا نہیں جانتا وہ پھر کسی بھی کام کے قابل لیں وہ انسان بہت ہلکا ہے وہ انسان بہت کمزور ہے انسان کی اصل سٹرینٹ اس میں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے جو اس کے لئے حلاقت کا عزہ ہے یاد رکھیے آگ سے بڑھ کر جہنم سے بڑھ کر ہلاکت خیز چیز کونسی ہو سکتی ہے تو یہ روزہ دراصل ہمیں اس جہنم سے بچنے کے لیے ایک سٹریند دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک لو روک لو جیسے آپ گاڑی جب چلاتے ہیں تو آپ بریکس پر بھی پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں سٹیننگ بھی کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ ٹکر نہ مار دے کسی کو یا صرف یہ ہی نہیں ہوتا تاکہ آپ نے دوسروں کو بچانا ہے آپ اپنے آپ کو بھی بچا کے چل رہے ہوتے ہیں تو بالکل روزہ کی حالت میں بھی اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایسی اٹریکٹیو چیزوں سے بچا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی کمزور کر دیں اور آپ دوسروں کو بھی بچا رہے ہوتے ہیں نہ کسی سے جگڑا کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی تمہارے پاس تم سے جگڑنے آئے تو تم کہہ دو کہ ان نمر ان سائم کہ میں تو روزے سے ہوں میں جگڑ نہیں سکتا